ہلو و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کون صاحب کہاں سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ چھوٹے میمنے ہیں دو سکریٹ بانے پچھٹی دن کے دیس پچھٹی دن کے ان کے جو ہے اگر پڑھ دیں جو ہے ٹھیک ہے جاتی ہے اچھا تو وہ میڈکل سٹو سے پیکٹ دو لیے تو ہیں جو پچاس پچاس روپے ہو رہے ہیں لیکن کچھ بائے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے پچھوٹے لیے ختم نہ ہو ہاں وہ اس لیے کہ جب وہ آپ نے اس سے نیلانا ہے ان کو وہ نیگا وان کا ہوگا پاورڈر سال نے نیگا وان اصل میں وہ اگر لکھ کر لے نا یا ان کے موں میں چلا جائے آنکھوں میں چلا جائے یا اس طرح تو نقصان دیتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یہ میمنے ہوں یا دوسرے ہوں ان کو ایک چھوٹا سا آپ کو زحمت ہے لکھا سا زیرے جلد ٹیکہ لگانا ہے اور میمنوں کو بھی اور بکریوں کو بھی بکروں کو اور بھی جتنے بھی آپ کے پاس یہ ہے نا جانور ان کو ایک ہوتا ہے آئیوو ٹیک چھوٹا بچہ مر جائے گا یا ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایک ایسا کر دیا اور اس کے ہاتھ سے کوئی حلاکت ہو گئی ہو کہ اس نے زیادہ لگا دیا ہو یا زیرے جلد کی بجائے اس نے مسل کے اندر لگا دیا ہو تو اس سے بھی وہ خطرناک ہو جاتا ہے یہ لیکن اینڈو اور ایکٹو پیراسائٹس کے لیے بہترین یہی چیز ہوتی ہے لیکن اگر میمنے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ رسک بھی نہ لیں تو بہترین یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انٹی لائس شیمپو ملتا ہے اینٹی لائس شیمپو یہ عام بچیوں کو بھی دوسروں کو بھی یہ شیمپو سے نہلا دیتے ہیں اور جو بڑی پکریاں بھی ہیں بیچ میں کچھ پریسمنٹ نہیں ہے تھا پانچ دار دن میں وہ بچہ دینے والی ہیں او تو آپ لے آئے ہیں آپ نے نگا وان جو لے آئے ہیں نا جو ہیں تو ان کو اس سے نہلا دیں لیکن دوب ہے دوب میں رکھیں یہ نہ ہو کہ ان کو سردی نہ لگ جائے کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں نا بکری اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں پانی سے تھوڑا سا یہ ڈرتی بھی بہت ہے پانی سے بچنا چاہیے ان کو بچانا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج سر ہوں گی ہاں تو آپ اللہ کرے کہ آپ نے کبھی آواز یہ ریڈیو پر سنی ہو ایک ہوتا تھا نظام دین یہ واگا کہ آپ نے نظام دین وہ نظام دین کی جتہا ہوں چار پانچ چیزوں کا نام لے رہا تھا وہ کہتا تھا کھوٹا اوٹ تے بکری چا چار چیزیں کھوٹا اوٹ تے بکری تے چوتھا گاڑی بان چارے میں نہیں مانگ دے پویں پکھا مرے جہان یہ پکھا یہ یعنی کہ یہ نہیں مانگ دے کہ کوئی چیز بھی ان کی تو پلیز اس طرح ہے کہ جوہوں کے لیے اگر ان بچوں کو اگر مو ہے نا ان کے بھلے مو پہ آپ چکہ چڑھا کے بند کر کے اور صاف جب ان کو دوسروں کو نیلائیں گے تو ان کو بھی نیلائیں سکتے ہیں لیکن یہ کہ کوشش کریں ان کے مو پہ بند رکھیں چکہ چڑھا کے رکھیں تاکہ وہ لکھ نہ کریں نا ان کے مو کے اندر جائیں اور وہ سارے کریں گے ساری جوہیں ختم جائیں اور اگر ان کو انڈو ایکٹو پیراسائٹ کے آئیوو ٹیک کے یا ورمیک یا آئیوو ٹیک کے آپ ٹیکے لگا دیں گے زیرے جلد لگائیں گے تو اس سے جتنی بھی جوہیں پیراسائٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے پریگنٹ کو جو ہے نا کوشش ویسے کرتے ہیں جو لاسٹ منت ہوتا ہے اور پہلا منت یاد رکھیں کوئی بھی نہ ان کی ڈی ورمنگ کرتے ہیں نہ ایکو ٹیک کا لگا جو لاسٹ منت اور فرسٹ منت جو ہوتا ہے نا یہ میں تو کم از کم رزق نہیں لیتا اور نہ ہی میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ یار اس میں دعائی پنائیں یا یہ کریں ٹیک ہے بسم اللہ وہ انسانی میڈکل سونس انسانوں کے لیے بھولیاں بھی پڑھیں گے یار انسان ہے وہ کہنا ہے کہ مجھے یہ بچے ہو رہا کھال ہے کہ تمہیں مات دے نہیں 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 بالکل نہیں کرنا خدا کے لیے خدا کے لیے ایک دفعہ پھر خدا کے لیے کہوں گا کوئی رسک نہیں لینا لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارا ایک ڈاکٹر تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر رفیق تو وہ ہوتا تھا چیپ اینڈ گھوٹ میں تو وہ ڈاکٹر رفیق کو میں جب گیا نا ای آر سی کی بات ہوتا ہے نیشنل اگلی کلچر سرچ سینٹر تو ڈاکٹر رفیق کو سارے میں نے کہا ڈاکٹر رفیق کو ملائے مجھے تو ڈاکٹر وہ کہتا ہے وہ علاقو ہاں ڈاکٹر علاقو میں نے کہا یہ ڈاکٹر علاقو اس نے ڈاکٹر علاقو نے کوئی گولی ایسی دی کہ وہ مر گئی ساری بکی اور بیڑے مر گئی تو بات یہ ہے کہ میری جان ہمیں رسک نہیں ان کی کبھی بھی دعائی نہیں کبھی بھی نیو میری ساتھ اگر آپ منسلک ہیں میرے چینل کے ساتھ ہیں تو آپ کو کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں میں دوں گا جس سے تھوڑا سا بھی نقصان ہو جانور یا آپ کو جانور کو نقصان ہوگا تو مالک کو نقصان ہوگا ٹھیک ہے نا اور جب مالک کو نقصان ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نقصان یہ میرا نقصان ہے کیونکہ میں آئی ام ریسپونس بل فور ڈیٹ اور اگر وہ جس طرح ایک کیپٹن ہوتا ہے وہ ٹیم کے جیتنے کا بھی وہ ذمہ دار ہے اور اس کے ہارنے کا بھی ذمہ دار وہ اس کو ٹھہراتے ہیں تو میری جان میں اس لیے میری گزارش یہ ہی ہے کہ کوئی رسک نہیں لینا اور بچوں کو چھوٹوں کو انٹی لائس شیمپو سے دھولا لیں انہوں الا دیں اس سے وہ لائس ساری مر جائیں گی جویں جویں اور دوسروں کو وہ آپ بھلے آئی وہ ٹیک اور دوسرے ان کے ایکشن لگائیں لیکن جو پریگننٹ ہیں ان کا رسک نہیں لینا خاص طور پر پہ پہلا مہینہ اور آخری مہینہ میں کوئی بھی میں نہ دعائی پھلانے کے حق میں ان کی دی برمین کرانے کے یہ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جی ایٹس ویری سیف فار پرگننٹ نو نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان پہ اعتبار نہ کریں خدا کے لیے یہ نام کریں ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اور دیپالپور ڈلیٹا ہے سارے دیپالپور کو سنام عرصہ عرصہ ہوا ہے مجھے دیپالپور گئے ایک لیکچر دیا تھا میں نے مجھے یاد ہے وہ آلوم پہ تھا سیٹ پوٹیٹو پہ تھا بہت زیادہ میں پوٹیٹو پہ وہاں ایک لیکچر ہے میرا بہت زبردس لیکچر تھا اور اس وقت ڈاکٹر اجاز تھے اکاڑا سے وہ بھی آئے تھے یہ در راو شاہ راو ہیں پوری فیملی وہ آئے وے تھے اور اجمل جو گنگریالے سے بالوں والا تھا وہی والا وہ راو اجمل تھا دوسرے تھے تو میرا ایک لیکچر بڑا وہاں زبردست ہوا تھا مجھے یاد ہے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ دعاوں میں یہاں پورے دیپالپور کو سلام اللہ حافظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کو سجدہ گا نہ بناؤ صحیح مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان نوقات پر 0333-5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ